بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ خیر خریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو منیہ ترک منیچر پارک کے تیسرے پارٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس پارک میں ایسے لگتا ہے کہ ترکی کی پوری ہسٹری کو سمو دیا گیا ہے یہاں پہ اکیس سالہ فاتح قسطسطنیہ حال اسطنبول سلطان محمد فاتح عثمان غازی ارتغل غازی حضرت ابو عیوب انساری مولانا رومی ان سب کے مزارات کے موڈل آپ کو یہاں ملیں گے اس کے علاوہ ان کے ائرپورٹس کے موڈل ان کی ریلوے کے موڈل ان کی ٹریمز کے موڈل ان کے جنگی کلے ان کا ملٹری کالیج ایشیا اور یورپ کو ملانے والا پل کلاک ٹاور گرینڈ بازار اتا ترک ہاؤس الغرز کے جو چیز ترکی میں ایک نمائی مقام رکھتی ہے ٹورسٹ کی اٹریکشن ہے وہ انہیں اس پارک میں رکھ دیئے صرف ایک جیس ایک موڈل جو ترکی سے نہیں ہے وہ ہے مسجد اکسہ کا موڈل یہ ان کی ان سے محبت کی لازوال مسال ہے اور ہر ایشو میں ترکی جو ہے وہ فلسطین اور مسجد اکسہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں اس کے لئے بیسیکلی میں جو ہر دفعہ ایک اچھی بات آپ کو بتاتا ہوں اس میں ترک لوگ بیسیکلی جو ہے وہ نیشنلسٹ ہیں یہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں اپنے ملک کی پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو پرموٹ کرتے ہیں انہوں نے الخمدللہ یورپ کے ٹکر کے بڑے بڑے برینڈ گارمنٹس میں شوز میں الیکٹرونکس میں یہ انہوں نے اپنے انٹرویوز کر دی ہیں بنا لیا اور بہت سٹرانگ کر دیا ان کا جو کلچر ہے اس میں ترکی کے جنڈے کو ہی انہوں نے ہمیشہ اولیت دی ہے سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے جنڈے صرف جو ہے وہ ان کے دفاتر تک محدود ہوتے ہیں ان کے جلسوں میں ان کے جلوسوں میں ان کی پروٹیسٹ میں صرف جو ہے وہ ترکی کا جنڈا جو ہے وہ ہوتا ہے اسی لیے تو انہوں نے سو سالہ پابندیوں کے باوجود ترکی کو ایک جدید ملک بنا دیا ہے ترکی کی ٹورزم کو دیکھ کہ آپ دنگ رہ جائیں گے ان کے انفرسٹرکچر کو کبھی انشاءاللہ ان کی ٹورزم اور انفرسٹرکچر پر بھی بات کروں گا ترکی جس قدر انہوں نے ڈیویلپمنٹ کی جس قدر انہوں نے محبت سے اپنے ملک کو سوارا یہ ہمارے لیے بھی قابل رشک ہے اگر ہم بھی اپنے ملک کے لیے اتنی محبت رکھیں اپنے ملک میں بننے والے برینڈ کو ترجیح دیں ان کی پروڈکٹ کو اوالیت دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بھی ایک عالی مقام جو ہے وہ حاصل کر سکیں ٹورزم کے جو مواقع ہیں وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں کچھ ملک جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کچھ ہماری طرح بدقسمت لوگ جو ہیں وہ ان کو ضائع کر دیتے ہیں میں تو ایڈوائز کروں گا کہ نیشنلزم جو ہے بطن سے محبت جو ہے اس کو ہمارے سکول کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے کہ بچہ جب سکول جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو بات سیکھتا ہے وہ سیکھے کہ ملک سے محبت اور نیشنلزم کیا ہوتی ہے تب جا کے کومنٹ جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوتی اور یہ ترکی نے سیکھا اور آئے دیکھ لیں کہ سنتی لحاظ سے یہ گیارویں بارے نمبر پہ پوری دنیا میں آ رہا ہے ان کی ڈران ٹیکنالوجی شاید امریکہ سے بھی بہتر ہے کیا اس کی ٹکر کی ہے تو یہ ہمارے لئے بھی ایک لمائے فکریہ ہے آپ سیر بھی کریں اور کل الحمدللہ ہم نے وہاں پہ کھانا بھی کھایا ہم نے وہاں پہ آئس کریم بھی کھائی اور آپ نے ہمارے ساتھ شامل نہیں تھے اس میں لیکن ہم نے دعاوں میں آپ کو شامل رکھا آخر میں آپ سے درخواست ہے یہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں بیل آئیکن کو جو ہے وہ ضرور پریس کریں تاکہ بغیر میرے بھیجے آپ کو یہ ویلاغ جو ہے وہ ملتے رہیں آپ کے تعاون کا بہت شکریہ آپ انجائے کریں اور اس پارک کی سیر کریں ملتے ہیں 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 موسیقی 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 موسیقی